مدنی چینل کے ناظرین ماہِ ربیو نوش شریف تو کیا آتا ہے ہر طرف موسمیں بہار آ جاتی ہے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے بھولا ہویا جوان گویا ہر حقیقی مسلمان دل کی زبان سے بول اٹھا ہے نصار تیری چہل پہل پر ہزار عیدے ربیو لول سوائی بلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں سرکار کی آمد مرحابا مرحابا مولا کی آمد مرحابا داتا کی آمد مرحابا آقا اعتار کی آمد مرحابا مرحابا ماشاءاللہ عز و جل اچھا ہم یہ معلوم کرنا چاہیں گے اگر خواب میں دیکھتے ہیں ابو البشر حضرت آدم علی نبی ناو علیہ السلام کی خواب میں ہو جاتی ہے زیارت تو اس کی تعبیر کیا ہوگی ماشاءاللہ ہر نبی کو خواب میں دیکھنا بڑا ہی مبارک ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نعمت ملنے کی دلیل ہوتی ہے اور دنیا کی آخرت کی بے شمار بھلائیوں کا باعث ہوتا ہے لیکن ہر نبی کی چکے خصوصیات الگ بھی بیان کی جاتی ہیں ان کے موجہزات جدا ہیں مراتب میں فرق ہے اس اعتوار سے بھی خوابوں کی تعبیر میں بھی فرق ہوا کرتا ہے تو سجدنا آدم علی نبی جناو علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا علم کی دلیل ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَ اس آیتِ کریمہ میں علم سکھانے کے حوالے سے ارشاد فرمایا علیہ السلام کو جو شخص خواب میں دیکھے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اسے کوئی منصب اور عہدہ نصیب ہوگا ماشاء اللہ کیونکہ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خلافت سے نوازاتا سبحان اللہ خواب میں کبھی حضرت آدم علی نبی جناو علیہ السلام کی زیارت سے ہم مستفید ہوں آمین اچھا ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر خواب میں زیارت ہوئی آتی ہے حضرت یوسف علی نبی جناو علیہ السلام کی تو اس کی تعبیر کیا ہوگی ہاں اس کی تعبیر یہ بیان کی گئی ہے کہ ایسا شخص اپنے رشتہ داروں کی طرف سے کچھ آزمائشوں کا شکار ہوگا لیکن بالاخر اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے اسے چھٹکارہ ملے گا اور اس کو عزت اور اللہ تبارک و تعالی مزید آبرو سے نوازے گا یہ کیوں یوسف علی نبی جناو علیہ السلام کی جو سیرت مبارکہ ہے واقعات ہیں جو آپ کے ساتھ درپیش ہوئے تو اس کی روشنی میں علماء نے یہ بات بہت اچھا 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 کہ حضرت یوسف علی نبی جناو علیہ السلام کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو یہ ملتا ہے کہ پہلے آپ کو تکالیف کا سامنا ہوا پھر آپ بادشاہ بھی بنیں اور آپ تو شروع صحیح بادشاہ ہیں کہ اللہ تبارکہ نبی جو ہیں اچھا ہم یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں اگر خواب میں ہو جاتی ہے حضرت موسیٰ علی نبی جناو علیہ السلام کی زیارت تو اس کی تعبیر کیا ہوگی ماشاءاللہ اس کی بھی بڑی ہی پیاری تعبیر ہے موسیٰ علیہ نبی جناو علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص کسی جابیر کسی ظالم کے ساتھ مقابلہ کرے گا اور بالاخر کامیابی ملے گی یا اس علاقے میں اگر کوئی ظالم شخص ہے عہدے پر ہے منصب پر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے لوگوں کو نجات اتا فرمائے یا اللہ عز وجل حمد نے موسیٰ علیہ نبی جناو علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے آمین اچھا موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناو علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہو جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی عیسیٰ علیہ نبی جناو علیہ السلام کی خواب میں اگر زیارت نصیب ہو تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بلند ہمتی اس کو ملے گی اور ایک اور اس کی بڑی پیاری تعبیر ہے کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی دنیا سے بے رغبتی زہد اور تقویٰ عطا فرمائے گا سبحان اللہ اس کی تعبیر بھی بڑی پیاری ہے کہ اگر ہمیں زیارت ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کی تو سمجھ لیں بارہ ہی نہیں آ رہے ہیں ایسا ہو جائے کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو اور ساتھ ساتھ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیہ جن کا ہم جشن منا رہے ہیں ان کی زیارت ہو جائے وہ کتنا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ یا رسول اللہ اگر پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو اس کی تعبیر بھی اشارت فرمائے سبحان اللہ جتنے اوصاف اور کمالات تمام انبیاء کرام کو ملے وہ سب کے سب بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے تو اس کی بڑی ہی طویل ایک فہرست ہے امن کی علامت ہے علم کی علامت ہے اللہ تبارک و تعالی رزق میں کوئی شادگی عطا فرمائے گا اگر بیمار ہے تو اس کو شفا ملے گی کرزدار دیکھتا ہے تو اس کو کرزے سے نجات ملے گی اسی طرح دین میں ترقی ملے گی بہت ساری اس کی تعبیرات ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو سمجھئے کہ یوں ہے کہ اگر دیکھنے والا کسی بھی دکھ میں تکلیف میں مقتلع ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے چھٹکارہ عطا فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس سے بلندی درجات عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا یہ آپ نے چند باتیں بتائیں کہ اچھا ہے اگر ہو جاتی ہے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت اور قسمت کا ستارہ جو ہے چمک اٹھتا ہے اور حقیقی عید تو یہی ہے نا کہ وہ تیری جب کے عدید ہوگی تب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے مزید اس کی کوئی بات بتائیں کہ اس کی مزید کیا خصوصیاتیں اگر زیارت ہو جاتی ہیں ایک بڑی ہی پیاری جو برکت ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ جس نے سرکار کی زیارت کی تو اس نے سرکار ہی کی زیارت کی سبحان اللہ شیطان جو ہے وہ مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے ماں کی شکل میں باپ کی شکل میں بھائی کی شکل میں دوست کی شکل میں عام انسان کی شکل میں خواب میں آ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ شیطان خواب میں بھی آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا اور دوسرا یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا اگر آپ سرکار مسکرہ رہے ہیں خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں اس کی بڑی ہی پیاری تعبیریں بیان کی گئی ہیں چونکہ ہم مدنی گلستے میں صرف چند اور مخصوص تعبیریں بیان کرتے ہیں لہٰذا ہم نے چند باتیں اس حوالے سے عرض کی یہ سب سن کر دل میں خواہش بھی پیدا ہوتی ہے کہ کاش مجھے بھی آقا کی زیارت نصیب ہو تو بعض وقت کالز بھی آتی ہیں کہ ایسا کوئی وظیفہ بتا دیا جائے کہ ہم سرکار کی زیارت کر سکے تو اس میں دو مدنی پول عرض کروں گا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ خود کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں بندہ گمائے رکھیں کہ جو سرکار کی یاد میں رہے گا سرکار سے محبت اس کے دل میں زیادہ سے زیادہ ہوگی تو اسے سرکار کی زیارت بھی نصیب ہوگی اور اگر وظیفہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے درود پاکی کسرت کریں تو انشاءاللہ عزوجل جو کسرت درود کرنے والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اسے بھی پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے